موسیقی اور جس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ چائنہ پاکستان سے ہر قسم کا تعاون جو ہے وہ جاری رکھے گا اور ہر سطح پہ وہ تعاون رکھے گا تو پاکستان کو ایک بڑا سٹرونگ اہلائی جو پہلے بھی تھا لیکن اب وہ کھل کر دنیا کے سامنے آ گیا بس پاکستان کی آج تک جو بدقسمتی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ مالی مدد لینے کے لیے پوری دنیا کے چکر لگاتے گاتے ہیں اور پھر مالی مدد کے ساتھ مالی مطالبات بھی آتے ہیں ان کے اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں جیسے آپ دیکھیں نا امریکہ نے جب آپ کو مدد دی افغانستان کے خلاف تو وہ ڈو مور ڈو مور ڈو مور کرتا رہا اور ہم دہشتگردی کے خلاف ایک نام نہات جنگ میں ہم کوت پڑے اور وہ جب پوری آگ تھی اس کی لپیٹ میں خود پاکستان آگیا سب سے زیادہ سب سے زیادہ تو نقصان دہشتگردی کا دنیا میں پاکستان کو ہوا ہے ہمیں ادھار تیل اور سعودی ریال ملتے ہیں تو ہم اپنی انرجی کی تمام ضرور پوری آت کو پسے پردہ رکھتے ہوئے نا ایران کے ساتھ گیس پائپلائن کا جو معایدہ اس کو منسوب کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے لئے کسی اور کی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی ایران سے تعلقات نہ رکھو آپ جب پیسے دے رہے ہیں وہ بات ہے جدکار دانے ہوتے ہیں کملے بھی سیانے ساتھ ہی ہم اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ اور مسلمان ملک کے ساتھ اپنے تعلقات بھی کشیدہ کر لیتے ہیں وہ اس کے انڈیا سے بہتر ہوتے ہیں اور ہمارے سے قراب ہوتے ہیں افغانستان اور امریکہ کی لڑائی میں ہم نے پورے ملک میں کلیشن کو فور ہیروین کا کلچر لے آئے جو آپ میں سے میری عمر کے ہیں ان کو یاد ہوگا جو ینگ ہیں وہ زیاؤلہ کے دور کو ذرا دوبارہ دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا ہوا ہے اور اس کا کمیازہ ہمیں کیا دینا پڑا اور کتنا سخت ہم نے اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کی ہم جنگیں لڑ رہے ہیں کارگل کی جنگ ہم نے جیت لی آلموسٹ کارگل ہم نے کیپچر کر لیا سرینکر ہم نے کٹ آف کر رہے تھے بالکل امریکہ کے دباؤں میں آکے ہم نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا اور آج بھی ہم بگت رہی ہیں اگر اس وقت ہم کارگل کے پر تصفیہ نہ کرتے تو آج کشمیری جو ہیں اس مشکل میں نہ ہوتے جس میں جمعہ کشمیر میں آج وہ قید ہیں ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور وہ دنیا کی سب سے بڑی پریزن کے اندر ہیں بدقسمتی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہمارے اکمران ایسے رہی ہیں جو انہوں نے اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ذاتی فائدوں کے لیے ملک کے مفاد کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہماری جڑیں کھوکلی کر دی ہمیں ملک پتہ نہیں کون کون سی چیز گروی رکھ دی اور کس کس سے ادھار لے کے ہم اس کے مرونے منت ہو گئے ان کی اپنی لوٹرییاں نکلتی رہیں کسی کے لنڈن میں جائدادیں کسی کی سویڈزلنڈ میں اکاؤنٹ کسی کی دبائی میں کاروبار اور کسی کی سپین میں ریسٹورانٹس اور ہوتیلز ہیں لیکن اس ملک جو ہے یہ ادھار پی چل رہا ہے بھارہ لیک اچھی خبر ہے اس وقت بھارت اسے بلکل کوما کی حالت میں بھارت بلکل کوما کی حالت میں اور جانکنی کے حالت میں تڑپ رہا ہے بلکل بہت تڑپ رہا ہے کیوں کل پاکستان اور چائنہ نے اتنا بڑا مشترکہ اعلان کر دیا اتنا بڑا مشترکہ اعلان کر دیا کہ اس سے بھارت کی تو نیندیں اڑ گئیں اور بہت زیادہ عام طور پر تو ہوتا کیا ہے کہ ایک پیراگراف کی کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور اوبامی تعلقات اور یہ وہ اور دوستی اور امن یہ ایک بہتے ڈیٹیلڈ اس کا بیان آیا اور دونوں کا مشترکہ بیان ہے چائنہ اور پاکستان کا چائنہ پاکستان کو کیا کہتا ہے پیسہ چاہیے پیسہ ملے گا فوجی سپورٹ چاہیے وہ ملے گی ٹکنالوجی چاہیے وہ ملے گی ہتیار چاہیے وہ ملے گی ہر چیز بلکہ یہ ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر جس جس طرح کی ڈپلومیٹک سپورٹ چاہیے وہ ملے گی بس پاکستان اپنی انڈیپینڈنٹ اور آزاد پالسی اپنا لے اور کھڑا رہے وہاں پہ اور وہ راستہ اختیار کرے جو خود پاکستان کے لیے ترقی کا راستہ ہو اب یہ کتنی فائدہ مند بات ہے پاکستان کے لیے اور قومی مفاد میں اور قومی حالات اور واقعات کے مطابق مثلا حالات کیا ہوتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور کشمیر کاؤس کے لیے ہم لڑتے رہے ہیں تو اب اس کے برعکس نہیں فیصلہ کرنا جو بھی فیصلہ ہونا ہے قوم کی امیدیں اور امنگوں کے محور کے اندر ہونا ہے وہ کہتے ہیں جی انڈیپینڈنٹلی چوز اڈیویلپمنٹ پاپ ایوالو انڈیپینڈنٹ پالسی کیپ ان مائنڈ اونلی اور نیشنل انٹریس یہ چائنہ نے بہت بڑا پیغام دیئے بیرونی ملک میں ہونے والے جو واقعات ہوتے ہیں جنم لینے والے یا پیغامات ایسے جو مشترکہ ہوتے ہیں وہ دو ممالک کی عوام کو صرف نہیں دیے جاتے وہ اور بڑے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں یہ جو پیغام ہے یہ جو علامی ہے یہ امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل ان تینوں کے لیے یہ بڑا کلیر میسیج ہے کہ کر لو جو کرنا ہے we are standing together سعودی ارابیہ کو بڑا کلیر ہوا کہہ دیا جا ہے کہ آپ سے اب ڈکٹیشن نہیں لی جائے گی بلکہ چائنا نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ایک بلین ڈالر ہمارا سٹیٹ بینک میں ویسے پڑا ور ڈپوزٹیٹ اس کو استعمال کر لو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی مالی مشکلات آ رہی ہیں وہ ہم تمہاری پوری کریں گے جھکنا نہیں ہے کھڑے رہنا پاکستان اپنے نئے اتحاد اور اپنے مستقبل اور اپنے ریجنل بلوکس کا اب فیصلہ خود کرنے کا پابند ہونا چاہیے پاکستان خود فیصلہ کریں کہ اس نے ایران افغانستان ٹرکی سعودی عربیا یو اے ای جتنے بھی موالک ہیں ان سے آپ سمجھے کہ میوچول انڈسٹینڈنگ کیتا ہے جو پاکستان کے لئے فائدہ مند ہوں وہ فیصلے کرنے اور جو ان کے لئے بھی ضرور ہوں فائدہ مند وائی نوٹ دو طرفہ ہونا چاہیے بینیفیٹ جو ہے سی پیک پاکستان کا مستقبل ہے اس پہ تو کوئی سمجھوتا نہیں ہونا اس پہ تو پاکستان کا ہر ادارہ پولٹیکل اور ادھر وائز وہ ایک ہی پیج پہ ہے اور بلکہ اب تو عوام بھی اس ہی پیج پہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے سی پیک تو آپ پورا کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اس سے نہ صرف چائنا بلکہ پاکستان کا روشن مستقبل جڑا دیں ایران سے اب تعلقات ہمارے تیہیں ہوں گے مارے مفاد کے لئے ایران اور پاکستان کے باہمی مفاد کے لئے اگر گیس پائپ لائن سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہے تو انشاءاللہ ہوگی اگر ریلوے لائن سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہے تو انشاءاللہ ہوگا اگر تیل لینا ہمیں اور ان کو دونوں کو سوٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ ہوگا ہر قسم کی ٹریڈ اپ کریں گے کیوں نہیں کریں گے ہمیں ڈکٹیشن نہیں لینا بھارت کو تو بڑا واضح پیغام دے دیا گیا کہ افغانستان میں اب ان کی کھیل ختم کیونکہ چائنہ نے افغانستان کو بھی آفر کر دیئے گئے سی پیک کا حصہ بنے اور اس کے سمرات سے فائدہ اٹھائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بھارت کے جو سولہ کاؤنسلیٹس وہاں پہ ہیں چودہ یا سولہ کاؤنسلیٹس ہیں جن کی آر میں دہشتگرد پرپیئر ہوتے ہیں تیار ہوتے ہیں اور ان سے پاکستان کے اندر دہشتگردی کرائی جاتی ہے وہ سارے جو ہے وہاں پہ ان کا کلہ کمہ ہو جائے گا وہ یکا یک ختم ہو جائیں گے پہلے کندہار کے اندر بھارت کی پوری انویسمنٹ جوتی وہ کھوڑے لائن لگی اور اب افغانستان کے اندر بلینز ان بلینز آف ڈالرز کی ان کی انویسمنٹ اور ٹائم جو ہے وہ انشاءاللہ فارغ ہو گا کیونکہ اب افغانستان بھی پورے خطے کے ساتھ مل کر سی پیک کے سمرات سے لطف اندوز ہو سکتا ہے بہریاب ہو سکتا ہے کشمیر پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بھی بھارتی فیصلہ یک طرفہ طور پر ہمیں منظور نہیں ہے کشمیر پر سب سے پہلے تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کشمیری عوام ہیں ان سے بڑا کوئی بھی سٹیک ہولڈر نہیں ہے وہاں پہ اس پر پاکستان ہے اس پر چائنہ بھی ہے اب پھر ہندوستان کی باری آئی گی تو اب ہندیا جو مرضی کہہ کہ یہ امارہ یہ تو وہ وہ اب وہ نہیں سنی جائے گی دونوں پاکستان اور چائنہ مل کر ڈٹ کر کشمیری عوام کے لیے بھارت کا سامنے ایک سیسا پہ لائی دوار بن کے کھڑے ہیں اور چائنہ تو بڑا کلیر ہے اس بار ایک افکام متحدہ کا جو چارٹر ہے اب اس کے مطابق جو ریزولوشن اس کے مطابق کشمیری حق کی خود راضیت کا فیصلہ نشی بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اب اس کو ستر سال ہو گئے ہیں ختم کرو اس کو اب نبیڑو اس کو اس کو پایا تکمیل تک پچھو کتنی دیر اور سوچ بچار کرنی ہے تو اس باری جو سلامتی کاؤنسل کا اجلاس ہوگا جس میں کشمیری بسکاس ہوگا وہ بہت ہی اہم ہوگا اور کرٹیکل ہوگا اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ سلامتی کاؤنسل میں بدلتی بھی ہوا ہے کہ ایران دو باری امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ کامیاب ہو گیا ہے بڑی میجر تبدیلیاں ہو رہی ہیں امریکہ کو بھی اب میسیج مل گیا ہے کہ پاکستان نے اپنا بلوک چوز کری ہے امریکہ نہیں پاکستان چائنہ کے ساتھ اس کے بلوک میں کھڑا ہے اور پاکستان اب چائنہ کو تائیوان پہ سنگ کی آنگ پہ ہانگ کانگ پہ تبت پہ ان ساری جگہوں پہ اب چائنہ کی پالیسی کو ہم وہاں پہ سپورٹ کریں گے اور ٹو کریں گے اس میں اب کوئی دور آئی نہیں ہے پاکستان میں اللہ کا شکر ایسے حکمران ہیں یعنی ایسی حکومت ہے کہ جو ذاتی فائدوں کا نہیں زیادہ سوچتے ٹھیک ہے ان میں کچھ لوگ ہیں جو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کام اکل ہوں گے لیکن بہرحال جو کرپشن ہم پچھلے تیس بتیس سال میں دیکھتے رہے تو وہ تو نہیں ہو رہی ابھی اب پاکستان کو اپنے اوپر خودے نسہاری کرنی پڑے گی جیسے اب موبائل اگر ٹکنالوجی آئی رہی ہے یہاں پہ تو آپ اس کو لگا کر آپ بہت زیادہ بینفٹ لے سکتے ہیں آپ اپنی اگریکلچر کو آپ اگر ہم پروموٹ کرتے ہیں اور ویلو ایڈڈ پرڈکٹس ہم کریئیٹ کرتے ہیں ساٹھ رو پہ لیٹر کا تیل وہ ڈودھ تو بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن ساٹھ رو پہ کا لیٹر کا جو ڈودھ کا جو چوکلیٹ بنے گا وہ چھے سور پہ کا جائے گا وہ پنیر جو بنے گا وہ پتہ نہیں کتنے کا جائے گا مکھن جو بنے گا وہ کتنے کا جائے گا جو ویلو ایڈڈ پرڈکٹس ہیں اب ہمیں وہ کرنے ہیں ہم نے پاکستان میں انڈسٹری کو فروغ دینا ہے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے آپ سرح دیکھیں کہ پورے ملک میں ہر سال تقریباً میں ایک مطاعت اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں تین سے ساڑھے تین بلین ڈالر خرچ ہوتے ہیں جنریٹرز اور یو پی ایس خریدنے کے اوپر آجا ان کے اوپر تین سے چار بلین ڈالر خرچ ہوتا ہے اس کے لئے تیل ڈیزل اور اندن وہ لینے کے لئے اب یہ ساتھ بلین ڈالر جو ہم خرچ کر رہے ہیں کہ ہم یو پی ایس نہیں بنا سکتے پاکستان میں کہ یہ اتنا کم مسئلہ ہے کہ دو بیٹریوں لگانا اور اس کے کنیکٹر لگانا یہ کم مسئلہ ہے یا کہ ہم جنریٹرز نہیں بنا سکتے ہر قسم کا کام تو ان جنریٹرز پر ہم کرتے ہیں یہاں پہ لیکن ہم کیوں نہیں کرتے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ جو ہے نا جی دنیا میں اس کی قیمت ہوتی ہے ویسے تو آپ دس ٹن لوہا آپ نے اٹھا لیا ٹھیک ہے اس کی لوہی کی اپنی قیمت ہے لیکن اگر آپ اس لوہے کو ٹینک میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو وہ اربوروے کا بان جاتا ہے تو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ جو ہے نا ہمیں وہ انکریز کرنے پڑیں گے تاکہ اس سے ہماری سنت کو فروغ ملے گا سب سے پڑھ کر اس سے ہماری اگریکلچر کو فروغ ملے گا ہماری انڈیڈنیس ایکانومی کو فروغ ملے گا اور اگر ریجن میں ہمارے ٹریڈ پیکٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایران افغانستان ٹرکی یو اے ای سعودی ریبیا بارین قطر ان ساری جگہوں پہ تو اس سے آپ امیجن کریں کہ پاکستان کو کتنا پینیفیٹ ہے اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں ہم وہ دن بھی دیکھیں کہ پاکستان بغیر ادھار مانگے بھیک مانگے اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہے اور عزت کے ساتھ زندگی جینے کیلئے اکیسی صدی کے آخری دہائیوں میں داخل ہوگا اللہ کرے وہ دن جلد آئے دعائیں میری کے وہ آئے آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں انٹر دنیکس ٹائنگ اللہ حافظ